نمستے دوستوں آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کہانی پرستود کر رہا ہوں کہانی کو سننے کے بعد آپ نے بہت زیادہ موٹیویشن ہوگا آپ کو بہت زیادہ انسپریشن ملے گی تو کہانی ایسے ہے کہ ایک بابا جی تھے وہ اپنے چھت کے اوپر بیٹھ کر جو چاہوگے سو پاؤگے بہت سے لوگ آتے تھے بہت سے لوگ جاتے تھے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیتا تھا پر ایک دن میرے جیسا بیکٹی ان کے پاس پہنچ گیا تو تھا کہنے لگا بابا جی آپ روج کہتے ہو جو چاہوگے سو پاؤگے جو چاہوگے سو پاؤگے کیا مجھ کو آپ دے سکتے ہو جو میں چاہتا ہوں بابا جی نے کہا ہاں تم جو اچھا کروگے جو چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا اگر تم میری بات کو ماننے تو اس ویکٹی نے کہا میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار دوں تو اس نے اس کی جو بات ہے ماننے کے لیے پورا سنکم پر ویکٹ کیا تو بابا جی نے کہا بیٹے کیا چاہتے ہو تو اس ویکٹی نے کہا کہ بھیا میں بہت ہی امیر آدمی بننا چاہتا ہوں اتنا ہیرے موتیوں کا بھاری بننا چاہتا ہوں اتنا امیر ویکٹی بننا چاہتا ہوں جس کا اتنا شار بزنس ہوں ہیرے موتیوں کا تو بابا جی کہنے لگے کوئی بات نہیں میں آپ کو ایک ہیرہ ایک موتی دیتا ہوں جتنے ہیرے موتی تم چاہو اتنے آپ کو مل جائیں گے تو اس ویکٹ نے کہا دو تو اس بابا جی نے اس کا ہاتھ آگے کیا اس میں ایک ہیرہ دیا کہا بیٹے یہ سمیں ہے this is the time اسے ویرت مت گواہو سمیں ہیرے کے سمان ہے اسے سنبھال کے اکھو بہت کمپ ہیرہ ہے تو اس ویکٹ نے کہا ہیرہ سمیں ہے اسے ویرت نہیں گواہنا یہ ہیرے کے سمان ہے ہاں بابا جی نے کہا ہاں جتنے اس سے ہیرے تم چاہتے ہو بنتے جائیں گے ٹھیک ہے تو دوسرا کیا دینا چاہتے ہو تو اس ویکٹ نے بابا جی سے پوچھا بابا جی نے دوسرا ہاتھ بھی آگے کیا اس میں رکھ دیا موتی بابا جی نے کہا یہ ہے اچھے کام جتنے اچھے کام تم کروگے آپ کو اتنے ہی زیادہ موتی پرابت ہوں گے تو ویکٹ نے کہا کہ میں پڑا لکھا آدمی ہوں اور میں بجائے میں جاؤں کہ میرے پاس سمیں ہے میں اچھا کام بہتا جاتا ہوں کیا لوگ مجھے رن دیں گے کیا میں ہیرے موتے مپاری بن جاؤں گا مجھے آپ کی باتوں پر بشواس نہیں ہے مجھے آپ کے ترک شکتی پر بشواس نہیں ہے تو وہ ایکٹی وہاں سے چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے رنگ تماشے دیکھتا ہے شراب بھی پیتا ہے اور دوسرا گلد کام بھی کرتا ہے تو جب وہاں رنگ تماشے دیکھتا ہوتا ہے تو اس کے مند کی کتاب کھلتی ہے اور اس میں بابا جی کی آواز آتی ہے بیٹے یہ سمیں ویرتھ ہو رہا ہے اس ٹیم تم کچھ اچھے کام کرو تو اس نے شراب کی بوتل کو نیچے فنکا اور اچھے کام کے لئے نکل گیا تو جیسے ہی وہ اچھے کام کے لئے نکلتا ہے اگلے دن اپنے چاچر جی کی تکان پر جاتا ہے کہتا ہے کہ بھیا مجھ کو کام دے دو تو چاچر جی کہتا ہے آج تو فیر آ گیا یہ لے سو کا نوٹ تو کہتا ہے آج سو کا نوٹ سے کام نہیں چلے گا مجھے کام چاہیے تو وہ کہتا ہے چلو میر پاس لگ جائے اس کا مند صاف ہے تو چاچر جی اس کو اپنی دکان میں بہت چاہ لگانے کے لئے لگا دیتے ہیں تو وہ بہت چاہ لگاتا ہے شیشے صاف کرتا ہے کرتے کرتے چھیمینے بیٹ جاتے ہیں بہت خوش ہو جاتا ہے اس کو کام سکھاتا ہے ایک سال میں وہ ٹلینٹ ہو جاتا ہے اس ہی گاؤں میں اپنی شوک کھول دیتا ہے اس کا کام بہت اچھا چلتا ہے اگلے سال اس نے شہر پر دکان کھول دی اس سے اگلے سال اس نے پورے پنجاب میں پریانہ میں دلی میں تامین لڈو میں پہ بھارت میں ہی اپنی برانچے کھول دی کام چلیا ہے چوتھا سال آتا ہے اس کا کام اتنا چلتا ہے کہ وہاں پہ بشو میں اپنی برانچے کھول دیتا ہے اس کا کام بنی ہوتا ہے ہیرے موٹیوں کا ہیرے خریدنا موٹی خریدنا اس کو بیچنا تدہ وہ ہمیشہ دیکھتا ہے سمیں میرراتوں نے جارا ایک ایک سیکنڈ دیکھتا ہے اور ہمیشہ یہ اچھے کام کہتا ہے جس کو دھنگے آپ شکتہ اس کو دھنگ دے دیتا ہے جو نیڈی ہے جو ہیلپ لیس ہے کو دے دیتا ہے تو چوتھے سال کے انت میں وہ اتنا میرہ آدمی ہو جاتا ہے اتنا میرہ آدمی ہو جاتا ہے اتنے ہیرے ہوتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ یہ امیر آدمی وہ پچھلے بیس سال نہیں بن سکا یہ چار سالوں میں ایسا کیا ہوا تو اس کو یاد آتی ہے اس بابا جی کی وہ کہتا ہے میں اس بابا جی کو ملما چاہتا ہوں تو اپنا جہاز اس ہی گاؤں میں لے جاتا ہے اپنے جہاز سے بھارت میں آتا ہے بھارت میں گاڑیاں لیتا ہے اس کے بچھے ایک ہیار کے گاڑیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کے ساتھ چلتی ہیں تو اس گاؤں میں وہ پہنچ جاتا ہے اس سیدھا ہی بابا جی کی بہر حاصل لگاتا ہے بابا جی آپ نے سچ کہا تھا چار سال پہلے آپ کی باتوں پر اشواس نہیں دیا تھا پر آر مجھے بشواس ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا ہیرا ہے جو سمیں رہت نہیں گوانا موتی ہے اچھے کام کرنا ہے میں پچھلے چار سالوں میں آپ کی باتوں پر عمل کر رہا ہوں اور آر یہ صد ہو گیا کہ اگر میں اس کے اوپر عمل پہلے کر لیتا تو پہلے ہی میں جو چاہتا وہ پرابت ہو کر لیتا ہوں تو بابا جی کہتے ہیں تجھے آج چار سال بہت بہت لگا ہے میں پچھلے چالیس سال سے ٹھیک رہا ہوں چالیس سال سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں بھئی اپنا سمیں ورث مت گواؤ اچھے کام کرو یہ ہیرے اور موتی ہیں کوئی بات ہی نہیں سنتا تو وہ بہت نہیں کہتا ہے میں کہتا ہوں دنیا والوں ارے سمیں ورث مت گواؤ یہ ہیرے کے سمان ہے اچھے کام کرو یہ موتی کے سمان ہے جتنے سمیں ورث نہیں گواؤ گے ہیرے بڑھتے جائیں گے جتنے اچھے کام پہ ہوگے موتی بڑھتے جائیں گے تو پیارے مدیارتھیوں آپ کو بھی اسی بات کے اوپر عمل کرنا ہے اوکے بائی